اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم یہ جانیں گے کہ حروف تحجی کے مخارج کتنے اور کون سے ہیں حروف تحجی کے مخارج جمہور کے نزدیک سترہ ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ مخارج کی کل تعداد تو سترہ ہے لیکن دو الفاظ تجوید میں استعمال ہوتے ہیں مخارج اور اصول مخارج یہ فرق بنیادی طور پہ اس موڈیول میں جاننا ہے کہ آگے چل کے بھی آپ کو اس بات کی پریشانی نہ ہو کہ مخرج کیا ہوتا ہے اور اصول مخرج کیا ہوتا ہے یہ بظاہر پڑھنے میں صرف لفظ اصول کا فرق ہے لیکن بنیادی طور پہ یہ دونوں چیزیں ان میں بڑا فرق ہے الگ الگ دو چیزیں ہیں مخارج لفظ مخرج کی جمع ہے تو یہ مخارج ہیں سترہ سیونٹین مخارج سترہ ہیں لیکن اصول مخارج یہ پانچ ہیں اب ان میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اگر ان مخارج کے الگ الگ کچھ گروپس بنا لیا جائیں تو وہ گروپس جو ہیں وہ پانچ بنتے ہیں اگر ان گروپس کو آپ ڈیٹیل میں کھول دیں تو وہ سترہ بن جاتے ہیں سترہ یاد کرنا ایک انتہائی مشکل بھی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ تجوید القرآن یہ باقاعدہ ایک فن ہے اور ان سترہ والی ڈیٹیل کو یاد رکھنے میں این ممکن ہے کہ وہ بندہ بھول جاتا ہے مخارج میں گڑڑ ہو جاتی ہے اگر اصول مخارج آپ کو یاد رہ جائیں کہ بنیادی وہ گروپس آپ کو یاد رہ جائیں گروپس میں آگے بیچ میں اندر جو ان کے اپنا فرق ہے وہ بڑا مائنر سا فرق ہے وہ اگر یاد نہ بھی رہے اصول مخارج یاد رہ جائیں گروپس آپ کو یاد رہ جائیں تو پھر بھی آپ بڑی گلتی سے بچ سکتے ہیں اور اس موڈیول میں ہم اصول مخارج ہی بیان کر رہے ہیں اور یہی سمجھانا آپ کام از کم بڑی گلتی سے بچ جائیں ان گروپس کو یاد کر لیں آسان بھی ہے تعداد بھی کم ہے اور آپ کی جو پرونانسیشن ہے الفابیٹس کی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی تلاوت بھی آپ کی درست ہو جائے گی اس کو میں تھوڑا سا اگر اور ایکسپلین کروں سمجھانے کے لیے تو عزیز طلبہ و طالبات کچھ حروف ایسے ہیں جو ہمارے لبوں کے ذریعے ہونٹوں کے ذریعے ادا کیا جاتے ہیں اب یہ حروف کا ایک گروپ ہے جو لبوں سے پڑا جاتا ہے لیکن ان کو اگر کھول کے دیکھیں تو کوئی حرف ایسا ہے جو ہونٹوں کے خوشک اسے سے پڑا جائے گا کوئی حرف ایسا ہے جو ہونٹوں کے تار اسے سے پڑا جائے گا کوئی حرف ایسا ہے کہ ہونٹ پورے ملتے ہیں کوئی حرف ایسا ہے ہونٹ پورے نہیں ملتے ہیں اب یہ جو میں نے ڈیٹیل بیان کی ہے یہ ہیں مخارج جو سترہ جا کے بنتے ہیں اور اگر آپ گروپ کو لے لیں تو بڑا آسان ہے کہ وہ حروف جو لبوں سے ادا ہوتے ہیں بس اس میں آپ کو یہ فرق نہیں کرنا پڑے گا کہ خوش کی سہ ہے تاری سہ ہے لب پورے ملے ہیں نہیں ملے ہیں اس ڈیٹیل اور مشکل بات سے بچنے کے لیے صرف اتنا یاد رکھیں کہ ایک اصول مخرج یہ ہے کہ کچھ حروف لبوں سے ادا ہوتے ہیں ہمارے لب اصول مخرج ہیں اسی طرح دوسرا گروپ حروف کا وہ ہے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت مشکل ہے کہ زبان کی نوک کبھی اوپر والے دانت کو باہر سے ٹچ کرتی ہے کبھی اندر سے ٹچ کرتی ہے اور کبھی اس کی نوک اوپر دانتوں کو اندر کی طرف سے ٹچ کرے گی کبھی مکمل ٹچ نہیں کرے گی کبھی اوپر والے دانتوں کے باہر تک آئے گی کبھی نہیں آئے گی تو یہ مشکل ہو جائے گا بس اتنا یاد رکھ لیں کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو زبان کی اگلی نوک سے ادا ہوتے ہیں تو پورا وہ گروپ حروف کا اس ایک اصول مخرج میں آ جائے گا اسی طرح کچھ حروف وہ ہوں گے جن کو ہم زبان کے درمیان سے پڑھ لیں گے کچھ حروف ہیں جو اوپر والی داڑوں کے کناروں سے پڑھے جاتے ہیں اور کچھ گلے سے پڑھے جاتے ہیں تو اصول مخرج جب ہم بیان کریں گے تو اس طرح سے یہ پانچ بن جائیں گے اور ڈیٹیل میں جائیں گے تو سترہ بن جائیں گے تو میری مراد یہ ہے کہ کم از کم آپ اصول مخرج جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں جو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آگے ریٹن فارم میں بھی سلائیڈز میں بھی اور وائس میں بھی یہ بتا جائیں گے اصول مخرج یاد رکھیں اس کے ساتھ ہی آپ کی تلاوت درست ہو جائے گی بڑی حد تک بڑی حد تک